اس ویڈیو میں کیا ہے؟ جررت مند قیادت کے بروقت فیصلے کے باعث دفاع پاکستان ناقابل تصحیر ہو چکا تھا اس وقت کی جمہوری حکومت نے تجدید عہد کی خاطر یہ بھی تیہ کیا کہ ہر سال 28 مئی کو یوم تقبیر منائے جائے گا ویورز انیس سو چرہتر میں جب پہلی مرتبہ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے خطے میں ایٹمی برتری اور روایتی اسلح کے امبار لگانے کی مہم کاغاز کیا تو پاکستان کے پاس بھی اپنے دفاع کے لیے تمام امکانات بروے کار لانے کے سوا کوئی چاہرہ نہ تھا تیرہ ماہی 1998 کو بھارت نے راجستان کے مقام پر بھوکران میں پانچ ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کے امن کے لیے خطے کی گھنٹی بجا دیا پاکستان کے سامنے اپنی سلامتی کا سوال آ کھڑا ہوا اس وقت کے امریکی سطر بل کلنٹن نے وزریعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں سے باز لکھنے کی کوشش کی اور اس کے عوض پاکستان کو بھاری مرات کی پیش کش بھی کر یہ فیصلے کی گھڑی تھی پاکستان کی قیادت کو فیصلہ کرنا تھا کہ اسے دباؤ کے آگے جھک کر ہمیشہ کے لیے بھارت کی بالا دستی کو برداشت کرنا ہے یا قوم کی آرزوں کا ساتھ دے 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 ہوئے پاکستان کی سالمیت اور بکار کے ہی فادت کرنا ہے the united states was apparently prepared to offer some considerable incentives if pakistan would just say no neither the stick of american sanctions nor the carrot of additional u.s. aid was enough to stop the nuclear test 28 مئی 1998 کو ایک گرم صبح بلودستان کے زلہ چاہی کے پہاڑی سسلہ راسکو کے ایک پہاڑ کمبر کی گہرائیوں میں پاکستان نے یک کے بعد دیگرے پانچ ایٹمی دھماکے کر کے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور دو روز بعد 30 مئی 1998 کو پاکستان نے چھٹا ایٹمی دھماکہ کر کے بھارت پر سبکت حاصل کر لی وزریعظم پاکستان میہ محمد نواز شریف کی جو رتمند قیادت کا نتیجہ تھا کہ کچھ ہی عرصہ بعد بھارت کے وزریعظم اٹل بہاری واجپائی نے لاہور میں آ کر پاکستان کو امن کا پیغام دیا اب پاکستان پہلی اسلامی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت بن چکا ہے آج پاکستان ایک نیازم اور نئی قوت کے ساتھ ترقی اور خوشحالی کی منظروں کی جانب گامزن ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے دفاع اور سلامتی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین